موسیقی آئیے مقدس کتاب کو کھولیں خودمد کے زندگی بکش کلام میں سے پانچ باتیں سیکھیں گے کامیاب مسیحی زندگی کے لیے پانچ کنجیاں میرے پیچھے کہیں کامیاب مسیحی زندگی کے لیے پانچ کنجیاں آمین آمین پہلی کنجی کامیاب مسیحی زندگی کے لیے پہلی فورس پہلی قوت پہلی کنجی جو ہے وہ ہے the force of forgiveness معافی کی طاقت معافی کی قوت معافی کے اندر قوت ہے یہ ہونا کی انجیل تیسر باب اس کی سولویات میں خدا نے اس جہان سے محبت رکھی اور اپنا بیٹا اس زمین پر دیا اور جب بیٹا دیا بیٹے نے سلیپ پر یہ کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں معاف کرنے کا حکم دیا خود جب ہم دعا اربانی پڑتے ہیں متی چھٹا باب اس کی چودویں آئے تھے مقدسہ میں تو ہم کیا کہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو کرزداروں کا دوسری جگہ ترجمہ ہے قصور واروں کو جس طرح ہم نے اپنے تو بھی ہمارے قصور ہمیں تو بھی ہمارے قصور کیا کر ہمیں معاف کر جس طرح ہم کچھ لوگ دعا اربانی غلط پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو بھی معاف کر رہے کر ایسا نہیں لکھا لکھے جس طرح ہم نے معاف کیا ہے کیا کیا ہے معاف کیا ہے ہم کر چکے ہیں معاف پہلے تو اب ہمیں معاف کر تو جس نے معاف نہیں کیا وہ معافی بھی نہیں پا سکتا جب روز آپ دعا اربانی پڑتے ہیں اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا کسی کو اگر شہر نے بیوی کو معاف نہیں کیا بیوی نے شہر کو معاف نہیں کیا اور اگر حالات برے ہوئے کوئی پرابلم ہوئی آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا اور آپ کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ غصہ ہے اور اس کے لیے انتقام کی روح ہے تو یاد رکھیں معاف نہ کرنے والی روح آپ کے اندر ٹینشن بنا دیتی ہے معاف نہ کرنے والی روح آپ کے اندر بیماری بنا دیتی ہے معاف نہ کرنے والی روح آپ کی دعاوں کو روک دیتی ہے ایک عورت کے متعلق میں جانتا ہوں جب ہم کسی علاقے میں دعا کرنے گئے تو ایک عورت جھکڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ یوں مڑے ہوئے تھے اور وہ دعا میں لائی گئی اور جب ہم دعا کرنے تھے اس پر رول کچھ سے نے بتایا کہ اس عورت نے معاف نہیں کیا کسی کو اور یہ معاف نہ کرنے کی وجہ سے روز اس غصے کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو گیا اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کے اندر نہ معاف کرنے والی روح ہے یہ معاف نہیں کرتی اس لئے اس کے یہ ڈپریشن سے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں جب میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا پھر جب میں نے اس سے کہا آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو اس نے کیا کیا وہ انچی رونا شروع ہو گئی اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی میں معاف نہیں کر سکتی میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کی ہے میں معاف نہیں کر سکتی میں نے اسے کہا بہن خدا کا روح یہ کہہ رہا ہے اگر تو معاف کر دے گی تو ابھی ازاد ہو جائے گی فورس ہے قوت ہے طاقت ہے معاف کرنے میں اور تو جب معاف کرے گی تو فورس آف فرگیونس کا تجربہ کرے گی معافی کی قوت کا تجربہ کرے گی اور وہ پھر انچی انچی رونے لگ پڑی اور اس نے معاف کرنا شروع کر دیا میں نے کہا دعا کرنا شروع کرو معاف کرنا شروع کرو اور جو اس نے معاف کرنے کے لئے دعا کرنا شروع کی اس کی انگلیاں سیدھی ہونا شروع ہو گئی اور وہ بالکل بحال ہو گئی اس کے پاؤں کام کرنا شروع ہو گئے وہ ڈپریشن وہ ٹینشن جو بلیس نے اس کے اندر بنایا تھا نہ معاف کرنے والی روح نے اس کے اندر بنایا تھا وہ چلا گیا معاف کرنے والی روح نے کام شروع کر دیا ہیلیلویہ معافی مانگنا اور معافی دینا اماندار کی شان ہے ہیلیلویا کبھی کبھی ماندار بھی آڑ جان دے نے میں کیوں معافی مانگا نہ مانگ بھئی آپ پہ ہی پتا چال جائے گا روز کیا پڑھتے ہیں دوائربانی میں جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو محف کیا ہے اسی طرح تو بھی ہمارے قصور ہمیں آپ پہ ہی معاف نہیں کر دے وہ دیکھو روز معافی مانگ دے نے جب تم معاف نہیں کرو گے ہم نے کیا معاف اندار بھائربانی پڑھتے وقت دھیان رکھنا آپ کیا کہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر تو یسو مسی نے صلیب پر معافی کی دعا مانگی مطی 18 باب جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ ہے 21 سے 30 آیت مقدسہ میں ایک بادشاہ نے کرز دیا اور اس کے اس کا کرز جس نے دینا تھا اس نے بھولایا اور اس نے منت کی مجھے مجھ پر رہن کر بادشاہ نے اس کا کرز معاف کر دیا آگے اس کا کرز کسی نے دینا تھا اب میں نے بادشاہ کا دینا تھا بادشاہ نے مجھے کیا کر دیا اب میرا کرز کسی نے دینا ہو تو بادشاہ نے تو اس کو معاف کر دیا لیکن جس نے قرض لینا تھا خود وہ خود تو معافی پا گیا بادشاہ سے لیکن آگے جس جب اس نے کسی سے لینا تھا وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میرا قرض لے اس نے کہا نہیں اس آیت مقدسہ کو پڑے آخر میں ستائیسویں آیت مقدسہ سے تو ستائیسویں آیت مقدسہ میں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لئے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کیا جائے پاس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا خداوند مجھے مولت دے میں ترہ سارا قرض ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بکش دیا یہ میری اور آپ کی حالت ہے اسمانی باپ نے ہمیں معاف کر دیا ہمارا قرض کیا کر دیا اب آگے پڑے جب اٹھائیسویں آج سے وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دیرار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گھلا گھنٹا اور کہا جو میرا آتا ہے دا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مولت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے پس اس نے ہم خدمت اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو بلا کر اس سے کہا اے شریر نکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لئے بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی پس کیا تجھے لازم نہ تھا جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے اس کہانی کے بعد یہ سمسی نے کیا کہا میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر کوئی اپنے بھائی کو دل سے معاف تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میں ساری گلہ پول سکنیاں میں ساری گلہ پول سکناں پارے گال نہیں میں قدیو دی پول سکدا اے گل نہیں میں پول سکتی اے دا تو میں بدلہ لانگی وقت آئے گا ایسی ہی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ ایسے ہوتا ہے اے دا میں بدلہ ضرور لینے ہے اس گل دا باقی ٹھیک ہے اے میں ننانوے گلان پادری صاحب تا دے کہنے تھے یسو دے کہنے تھے عثمانی باپ دے کہنے تھے پاکرو دے کہنے تھے اے نہیں میں کرانگی پر اے ایک گل اے دا تو منو غصائی بڑھا ہے اے ایک گل اے دا میں بدلہ ضرور لانگی اے دا میں بدلہ پادزب ضرور لینے جے کسی وقت کوستے رہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بھی اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں اپنے آپ کو بیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو لانتان کرتے ہیں اپنے اوپر لانتان لیتے ہیں اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے جے میں انج کتا فیر میں انجو ہواں جے میں انجو کتا فیر میں انجو ہواں اپنے آپ کو خود عبیوز کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے نراز ہو کر کبھی کبھی مائیں ان کو عبیوز کرتے ہیں گالیاں دیتی ہیں کبھی کبھی اپنے آپ کو عبیوز کرتے ہیں گالیاں دیتی ہیں اب ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں اس کلام کو سننے کا مطلب یہ ہے اس پر عمل کیا جائے ہیلیلویہ اور جب ہم رویے بدل لیں گے میں آپ کو بتاؤں زندگیاں بھی بدل جائیں گی رل کو جنبش کرے گا برکتیں جاری ہو جائیں گی لامتیں چلی جائیں گی بیماریاں چلی جائیں گی روک چلے جائیں گے خدا کی حضوری آپ کو ویزٹ کرے گی اور آپ پہال ہو جائیں گے ہیلیلویہ پتہ ایک شگردر یسو مسیح کے پاس آیا اس نے کہا اگر میرا بھائی گناہ کرے میں کتنی بار معاف کروں یسو نے کہا سات کے ستر دفعہ میری بھی زندگی میں بڑی دفعہ تحقیر ہوئی یہ آپ کی تحقیر ہوتی ہے میں کئی بار رویا زندگی میں جب میری تحقیر ہوئی اور میں کبھی کبھی اپنی ماں کے پاس چلا جاتا چھوٹے ہوتے بڑے ہوتے بھی کئی بار میں نے محسوس کیا تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی اچھا خدا سے دعا کرو ساتھا لوگ تھے وہ کہتے خدا سے دعا کرو میں محسوس کرتا مجھے خدا کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو بھی جب آپ کی تحقیر کی جائے جب آپ پریشانیوں میں سے گزرے جب لوگ آپ کو ستائیں جب آپ کی نسبت نہاق بات لوگ کریں تو تم خوشی کرنا نہایت شاد مانونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر کیا ہے ہیلیلویہ آپ یسو مسیح کی خاطر کر رہے ہیں سب کچھ آپ کو وہ برکت دے گا آپ کی نسلوں کو وہ برکت دے گا اور جب آپ کے اندر معاف کرنے والی روح کام کرے گی میں آپ کو بتاؤ ایک دوسرے کو معاف کریں اپنے خندانوں میں گھرانوں میں میہم بیوی معاف کریں بچے ماں باپ کو معاف کر دیں کبھی کبھی بچے معاف نہیں کرتے ماں باپ کو وہ کہتا ہے ساں ڈیلی کی کی تاجے میں آج نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کے بس میں جو ہوتا ہے انسانی لیمٹس ہیں کسی جگہ پر بادشاہ بھی مجبور ہوتا ہے انسان ہے نا انسانی لیمٹس ہیں ان لیمٹس کے اندر رہ کر ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہتر ہی کرنا چاہتا ہے ایک ہے جس کی لیمٹس کوئی نہیں ہیں جہاں کوئی حدود نہیں ہے قید نہیں ہے لیمٹ نہیں ہے وہ آسمانی باپ ہے اگر زمینی باپ کہیں ناکام ہو گیا تو میں نوجوانوں سے کہوں گا بیٹوں سے بیٹیوں سے بھائیوں سے بزرگوں سے آسمانی باپ کے زور گٹنوں کے بال آجائیں آپ کو کسی چیز کی زندگی میں کمی نہ رہے گی ہیلیلویہ آپ معاف کریں گے آپ معاف کر دیے چھائیں گے ہیلیلویہ ہیلیلویہ دوسری قوت جو آپ کی زندگی میں کام کرنی چاہیے دی فورس اف فیت ایمان کی قوت اگر آپ کامیاب مسیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایمان کی قوت آپ کی زندگی میں کام کریں دی فورس اف فیت جو ہے اس کی جب میں بات کرتا ہوں اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے امید کر لی ہے جو آپ نے کبھی کبھی ہم امید کرتے ہیں اس امید پر قائم رہنے کے لئے اپلیس ہمارے لئے مشکلات بنا دیتا ہے اور لوگ امید پر قائم نہیں رہتے لیکن ایمان ہے یہ جو کچھ آپ نے امید کر لی اپنے لئے ایمان امید کی ہوئی چیزوں پر اطماد ہے پھر بلیو کرتے رہے خدا پر اپنا بلیو خراب نہ انہیں دے ہیلیلویہ ہیلیلویہ پھر کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھیں ان کا ثبوت ایمان دے گا ہیلیلویہ اور عبرانیو گیر اب آپ چھٹیت میں لگا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو تو اس کا دوسرا ترجمہ جو انگلیش میں وہی ہے it is impossible to please God without faith یوں کہہ سکتے ہیں without faith it is impossible to please God بغیر ایمان کے خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے جان لکھا ہے بغیر ایمان کو اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس کی انگلیش ورجن کہہ رہتا ہے بغیر ایمان کے خدا کو خوش کرنا اگر آپ ایمان پر کھڑے نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے اور جب تک کوئی خدا کو خوش نہیں کرتا اس وقت تک وہ خدا سے کچھ نہیں پاتا g8 میں میں پریچنگ کرتا رہا اور جب میں نے پریچنگ کی وہاں پر میں نے بتایا آپ اپنے لائف سٹائل سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں آپ کا لائف سٹائل سٹائل سے خوش ہو آپ اپنے ایمان سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں آپ خدا کو دینے سے خوش کر سکتے ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ بغیر ایمان کہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ایمان ہے کیا ایمان کا مطلب ہی ہے confidence in God خدا پر اعتماد رکھنا ہیلیلویہ ایمان کیا ہے اونچھی واز میں میرے پیچھے کہے confidence in God خدا پر اعتماد رکھنا کچھ بھی ہو جائے ہمارا اعتماد خدا پر قائم رہے ہیلیلویہ یہی ایمان ہے آگ کی بھٹی میں ڈالے گے خدا پر اعتماد قائم تھا جب خدا پر اعتماد قائم تھا تو وہ ان کے ساتھ آگ کی بھٹی میں اتر آیا پادشاہ چلا اٹھا ہم نے تین بھنکے ہیں یہ دو چار پھر رہے ہیں اور انہیں آگ چھو بھی نہیں سکتی ہیلیلویہ فیت کیا ہے confidence in God ایمان جو ہے وہ خدا پر confidence ان سے اعتماد ہے دانیل کے متعلق بتانا چاہتا ہوں تیس دن کے لئے لکھ دیا گیا تیس دن کے لئے کوئی شخص کسی اور سے دعا نہیں کرے گا صرف بادشاہ کا نام لے کر کہ بادشاہ خدا ہے بادشاہ کا نام لے کر دعا کرے گا کسی اور معبود کا نام لے کر دعا نہیں کرے گا لیکن کیا کیا دانیل نے کیا کیا دانیل نے کہا محل چھوڑ سکتا ہوں بگ سیلری چھوڑ سکتا ہوں بڑا پروٹوکل چھوڑ سکتا ہوں لیکن خدا نہیں چھوڑ سکتا ہیلیلویہ ہیلیلویہ معلوم پڑا اس کی سزا کیا ہوگی اس کی سزا یہ ہوگی جو اس قانون پر عمل نہیں کرے گا اسے بھوکے شروں کے آگے ڈال دیا جائے گا ایک طرف کاریں کوٹھیاں چکن پلاو اور کیا کیا کور میں پروٹوکل بڑا بنگلہ بڑا کچھ ایک طرف شیروں کی بھوکے شیر جو آپ کی ہڈیوں کا انتظار کر رہے ہیں ایمان کان ایمان کائم ہے کوئی بات نہیں ہونے تو جو ہوتا ہے خدا پر کانفیڈنس غراب نہیں کرنے دیں گے ہیلیلویہ خدا پر کانفیڈنس غراب نہیں ہونے دیں گے گیا اپنے گھر گھٹنے ٹکے ہیں مشرق کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے وہ کھولی ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارا مشرق نہیں ہے یہ بابل کا مشرق تھا اور بابل میں وہ سیر تھے بابل کے مشرق کی طرف جب کھڑکی کھلتی تھی وہ سیدھی یروشیلم کے پہاڑوں کی طرف جہاں حیکل بنی ہوئی تھی وہاں کھلتی تھی حیکل جل گئی ہے لیکن اس کا اعتماد نہیں جلا خدا پر اعتماد نہیں جلا حیکل جل گئی ہے نبوکت نظر نے حیکل کو برباد کر دیا اس کے پتھروں کا ڈیرہ وہاں سونا اتار لیا ہے ہر چیز لے گئے حیکل برباد کر گئے تو جو بھی اس حیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا تو اس کی دعا سننا اس نے مشرق کی طرف کھڑکی کھولی جو در حیکل تھی اپنے خدا کا نام لے کر دعا مانگنا شروع کی بادشاہ کا نام نہیں اپنے خدا کا نام پکاریں گے دن میں کتنی دفعہ کتنی دفعہ اس نے کہا تیس دن کوئی نہ یہ یہودی ایمان تھا ہمارا ایمان یسو مسیح نے اسی لئے بدل دیا اس نے سامری عورت سے کہا نہ پرستش اس پہاڑ پر ہوگی جس پر سامریوں نے حیکل بنائی ہوئی تھی کوئی گرزیم کے پہاڑ پر جہاں پر جو ہے وہ موسیٰ نے برکتیں سنائی تھی یسو نے کہا نہ اس پہاڑ پر پرستش ہوگی نہ یرسلم کے پہاڑ پر جہاں حیکل ہے اب خدا باپ ہر جگہ ایسے پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں ہیلیلویہ اب روح کا مسئلہ ختم ہو گیا ہمارا روح ہمارا ایمان کا کانفیڈنس سیدھا خدا کی طرف ہو ہیلیلویہ 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 اپنا کانفیڈنس خراب نہ کریں خدا کے ساتھ چوگل خور جسوس پیچھے لگے ہوئے ہیں انہوں نے فوراں دیکھا جا کے بادشاہ کو بتایا دن میں ایک دفعہ نہیں دانیل دن میں تین دفعہ اس نے کہا اچھا دانیل دن میں تین دفعہ میرا نام لے کے دعا نہیں بادشاہ تیرا نام نہیں لیتا دن میں تین دفعہ اپنے خدا کا نام لے کر دعا کرتا ہے ہیلیلویہ بادشاہ نے کہا اوکے اس کو کیا کیا جائے اس کو شیروں کے مان میں پھیان دیا جائے بادشاہ اپنے قانون سے مجبور تھا دانیل سے پیار کرتا ہے لیکن قانون سے مجبور بھوکے شیروں کے آگے جب پھینک دیا گیا بادشاہ اٹھ کر آیا اور کہا اے دانیل کیا وہ خدا جس کے دن میں تو تین دفعہ عبادت کرتا ہے کتنی دفعہ ہفتے میں کتنی بار عبادت کرتا ہے اکیس دفعہ ایمان کے قوت کام کرے گی ہیلیلویہ ہیلیلویہ آپ کا ایمان قائم رہنا چاہیے وہ سچا ہے اور اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا جو کچھ آپ کے خاندان کے لئے کر سکتا ہے آپ کے بزنس کے لئے کر سکتا ہے خدا پر ایمان آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا خدا پر ایمان جن لوگوں نے رکھا ان کے زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیلیلویہ پھینکا گیا دانیل کو شیر کھاتے شیر سجدے میں جھک گئے کہنے لگے خدا کا بندہ آگیا ہے شکر ہے ہم تو خدا کے اس مرد خدا اس مرد دعا خدا کے عزیز کو جس کو اس نے فرشتہ بھیج کر یہ کہا تھا اے دانیل تو عزیز ہے شکر ہے ہماری آنکھوں نے اس غار کے اندر رہتے رہتے ہم تھک گئے تھے شکر ہماری آنکھوں نے خدا کے عزیز کو دیکھا ہے ہیلیلویہ کھانے کی بجائے اس کے دعوں چاٹنے لگے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ہر ایک بلا ہر ایک پہاڑ ہر ایک لانت رد ہو جائے گی کینسل ہو جائے گی آپ کی زندگی سے جب آپ ایمان پر کھڑے ہو جائیں گے ہیلیلویہ 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 ہر پہاڑ میدان ہو جائے گا جب آپ کا کانفیڈنس خدا پر ہوگا کچھ بھی ہو جائے آپ کا اعتماد خدا پر خراب نہیں ہونا چاہئے تو آج ہم نے دو باتیں سکھی پہلی قوت ہم نے کیا سکھی معافی کی دوسری قوت کونسی کام کرے گی آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی صدرک میس قبط نجو کو بادشاہ نے پکار کر کہا اے خدا کے بندوں باہر آ جاؤ ان کے بال سے آگ کی بدبو نہیں آ رہی تھی دانیل کو بادشاہ آیا پکار کر کہا ہے دانیل جس خدا کی تو دن میں تین دفعہ عبادت کرتا ہے کیا وہ قادر ہوا کہ شہروں کے مو بند کرے چوگل خوروں نے سوچا تھا لو کوئی آواز نہیں آنی بادشاہ میں کلپتہ پہا ہے لیکن غار کے اندر جب آواز گئی جواب میں ایک گونچتی ہوئی آواز آئی کہا آئے بادشاہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں جس پر میں کنفیڈنس رکھتا ہوں جس پر میرا اعتماد ہے وہ قادر ہوا کہ شہروں کے اپنا فرشتہ بھیج کر شہروں کے مو بند کر دے اس نے شہروں کے ملی بند کر دیے ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا پر کنفیڈنس قائم رکھے جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہیلیلویہ موت کا خوف نکال دیں یہ لوگوں کا خوف نکال دیں اپنی زندگی سے سول کیوں نکام ہو گیا رد گیا اس نے کہا میں لوگوں سے ڈھرا دعا کی قوت کو کام کرنا چاہیے جب تک کھڑا قربان بگا پر دعا کر رہے تجھے یاد آئے تجھے کیا آئے تو جا پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ پھر آکے دعا چھے ڈھک جا ملے گا کیا جا چھوڑا اپنی قربانی قربانگا پر جا پہلے اپنے مسئلے صحیح کر پھر عبادت پر آنا مسیح تعلیم یہ نہیں ہے تھاکوی لاندر ہو کام اپنی جگہ ہے دعا اپنی جگہ ہے لوگ پھر باتیں کریں گے دنیا بائبل کا اصول نہیں وہ پناتے برکت بھی نہیں پاتے ساری زندگی پریشانی سے نہیں نکلتے دعا کی طاقت اس وقت کام کرے گی جب تُو اپنے معاملات میں راست ہے ہیلیلویہ تیرا دل خدا کے زور راست ہو جائے فورس پریر دعا کی قوت طاقت کام کرے گی پھر جو تُو چاہے گا تیرے لیے ہو جائے گا ہیلیلویہ دعا میں چھک جائیں آپ کی دعا اتنی سولیڈ ہونی چاہیے کہ جب آپ مانگیں آپ پر خدا پر ایمان کانفیڈنس ٹھیک ہو پھر دیکھیں آپ کے موں سے جو نکل جائے گا وہ ہو جائے گا ہیلیلویہ کلیسیہ آپ کے موں میں خدا نے برکت رکھی ہے لانت نہ چاہیں دوسروں کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معافی کی قوت آپ کے اندر کام کرے گی ایمان کی قوت کام کرے گی دعا کی قوت کام کرے گی آپ برکت پائیں گے اور یسو جب بادلوں پر آئے گا آپ اس کے ساتھ ہواوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے خدا امدہ آپ کو برکت دے آئیے اپنے پاؤں پر کھڑ جائیں میرے اور آپ کا خدا قدوس ہے ہیلیلیویہ اپنے ہاتھ اسمان کی طرف کر لے میں اور اس سے کہیں تو قدوس ہے اور آج کے خدا میرے اندر امان کی قوت کام کرے آج کے خدا میرے اندر خدا معافی کی قوت کام کرے آج کے خدا میرے اندر دعا کی قوت کام کرے خدا میں دعا کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کو چھو دے تو برکت دے بغیر امان کہ تجھے کوئی خوش نہیں کر سکتا یہ امان سے اپنے لائش ٹائل سے اپنی خدا قدوس خدا تجھے دینے سے تجھے خوش کر سکیں اور ان کے زندگیوں کو چھو لیں اور ان کے زندگیوں کے اندر امان کی قوت کام کرے